کیاہر میں پچھلے چار دنوں سے لگا تار آفت کی بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی رازہانی پٹنا سمیت پورے صوبے پر بھاری بارش کا کہہر دراصل ٹوٹا ہے برساتی بار سے جنجیون پوری طرح سے ٹھہر سا گیا ہے سی ایم نتیش نے ائر فورس کی مدد مانگی ہے تاکہ راہ سامگری کو لوگوں میں بانٹا جا سکے تو یہ کچھ تصویریں ہیں اس کے راجیب ہمارے ساتھ ہے اس کے راجیب بیروچی پٹنا سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں سب سے زیادہ بارش کا کہہر ٹوٹا ہے راجیب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے تصویریں لگا تار ویسی ہی ہیں جو پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی تھی لگا تار پانی ابھی ٹکا ہوا ہے سڑکوں پر اور اب تو یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دو دنوں میں بھی پانی کی جو رفتار ہے بڑھ سکتی ہے اورنج ایلرٹ سے ریڈ ایلرٹ پر جا سکتے ہیں بہت سے زیلے دیکھیں نشی طاپر کلریب جو ستی ہے بیہار کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا بیہار جو ہے وہ بارڈ کی بیوی سکھا سے جوج رہا ہے اگر آلتانی کے ذرا بات کریں گے تو آلتانی میں یہ ستی ہے آپ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ویجوال آپ اپنے ترسکوں کو دکھا پا رہے ہوں گے اس میں کی سوسیل موڈی جو دیپوٹی سی ایم ہیں بیہار کے ان کو ان کے نالا روڈ اس چھت گھر سے رسٹو کر کے بھی باہر نکالا گیا ہے کیونکہ وہ پچھلے دو دنوں سے اپنے گھر میں پھسے ہو گئے تھے اور جو ان کا آواز ہے نالا روڈ کے پتنا نالا روڈ میں وہاں پر آٹھ فیٹ پانی جو ہے وہ فیلال ابھی جمع ہوا ہے رہی بات رسٹو ٹیم کی تو انڈی آر ایف کی طرف سے جو ہے وہ ٹیم یہاں بھیجی گئی ہے اسٹی آر ایف کی ٹیم جو ہے وہ رہتار کام کر رہی ہے اور نیتیس کمار نے جو تراہیم آم سندیس کل دیر رات سنڈرل کو بھیجا تھا جس میں کی دو چوپر کی مانگ جو ہے وہ رفتگار کی طرف سے کی گئی تھی تو فیلال کنسکار کی طرف سے دو چوپر جو ہے وہ پتنا پہنچ چکا ہے جو پتنا کا جو نچلی علاقہ ہے خاصر کے راجندر نگر کا جو علاقہ ہے جو نالا روڈ کا علاقہ ہے جو پتنا ٹیٹی کا علاقہ ہے ان تمام علاقوں میں چوپر جو ہے وہ وہاں پر فوڈ پیکٹس درائیب فروٹس اور اس کے علاقے پانی جو ہے وہ گھروں سے پہنچا رہا ہے لوگوں کی چطوں پر گرہ رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بیہار کے ساتھ ساتھ راجدانی پتنا کی سیتھی بھی جو ہے وہ بات کی وجہ سے کافی بھی بات یہ بھی سمجھنا چاہیں گے حالات تھوڑے سے نارمل ہوئے ہیں یا بھی حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں تو پھر پرشیاسن کیا کر رہا ہے کیونکہ پچھلے ایک دو دنوں سے لگاتار یہ چل رہا ہے کہ نگر نگم نہیں نارک نگم تو واقعی یہ مالی آ جائے کہ جو سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ٹھپ سا ہے نہیں دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں پتنا جو ہے وہ گنگا کے کنارے بسا ہوا بسیوی راجدانی ہے اور گنگا کا جو واتر لیول ہے وہ خدرے کے نسان سے 80 سنتی میٹر اوپر بہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈرینیز سسٹم ہے وہ پوری طریقے سے چاک کر گیا ہے پوری طریقے سے فیل کر گیا ہے کیونکہ جو پتنا کا جو پانی ہے وہ گنگا میں جا کر کے پانی گریتا تھا اور تمام جتنے بھی سمپ ہاؤس ہے وہ تمام سمپ ہاؤس جو ہے وہ چل جماؤ کی وجہ سے بیکار ہو گئے ہیں جائر ہے کہ جب پتنا کا پانی اگر گنگا میں نہیں جائے گا تو نسطور پر پتنا میں جل پرلائے سے سیتھی ہوگی اور وہی سیتھی سے پتنا فیلال ابھی جوج رہا ہے اور جو چیتیاں ابھی کلحال ہیں چونکہ دے راستے باریز جو ہے وہ رکی ہوئی ہے حالانکہ صبح سے بھی ہلکی ہلکی باریز کی رکی ہوئی ہے دیکھیں اس کے باوجود جو وائٹر لیفیل ہے وہ گھٹ نہیں رہا ہے چونکہ جب تک پتنا کا پانی جو ہے وہ گنگا میں نہیں جیرے گا تب تک پتنا میں جو ہے وہ جل جماؤ جو ہے وہ بنا رہے گا اور جب تک جل جماؤ بنا رہے گا تب تک باری کی سیتھی رہے گی دیکھیں کچھ جو کو سمجھنا پڑے گا جیسے کہ لگاتار نقص کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا سسٹم ہے وہ فیل نہیں کیا سسٹم کام کر رہا ہے اگر سسٹم کام کر رہا ہے ایک برا سواب یہ ہے کچھ قدرت کا کہہ رہا ہے اور کچھ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا لچیلہ ہے وجہ یہی ہے کہ دراصل پچھلے کچھ دنوں سے بیہار اور خاص طور پر بیہار کی رازنی پٹنا آپ فتح میں ہے بہت شکریہ آپ کا راجیو اس پوری جانکاری کے لیے